عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ عرش حق کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اور عالی حضرت فرماتے ہیں کائنات میں جس کو جو کچھ ملایا حضور کے صدقے میں ملا لاور ابل عرش جس کو جو ملا ان سے ملا لاور ابل عرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اور عالی حضرت رحمت اللہ تعالی نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو موجزات کا ذکر فرمایا آپ کو یاد ہوگا ایک تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلی پاک کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے فرمایا اور پھر انگلی اٹھائی تو دوبے ہوئے سورج کو واپس مورا ان دو موجزات کو عالی حضرت رحمت اللہ تعالی نے اپنے ناتیہ شیر میں یوں بیان فرماتے ہیں سور جلٹے پاؤں پلٹے چاند شارے سے ہو چاہا سور جلٹے پاؤں پلٹے چاند شارے سے ہو چاہا ارے اندھے نجدی اندھے نجدی دیکھ لیں قدرت رسول اللہ کی اندھے نجدی دیکھ لیں قدرت رسول اللہ کی اندھے نجدی دیکھ لیں قدرت رسول اللہ کی اور عالی حضرت کا فیصلہ کیا ہے عالی حضرت کا فیصلہ کیا ہے اور ہم عاشقوں کا فیصلہ کیا ہے شاعر کہتے ہیں عالی حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اندھے نجدی دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اندھے نجدی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی مطلب اندھے نجدی دور ہو وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا اللہ حضرت فرماتے ہیں مستغنی کا معنی ہوتا ہے بے نیاز ہو جانا گیا یعنی جو سرکار سے بے نیاز ہو گیا جس کو سرکار کی ضرورت نہیں ہے سرکار کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے سیدھا ساتھا مطلب اللہ حضرت فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان کے مستغنی ہوا ارے ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اور جو دن راز سرکار کی ناتیں سنتے ہیں سرکار کا ملال مناتے ہیں ان کے لئے اللہ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت اہل سنت کا ہے بیڑا پار اسحابِ حضور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اسحابِ حضور نجم ہے اور ناؤں ہے عطرت رسول اللہ کی اور ہم ہم ساری رات بھی بیٹھے رہے ہیں تو ان کا ملاد کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہم ساری رات بھی ہم ساری رات ناتیں پڑھتے رہے ہیں بلکہ ساری زندگی بھی سرکار کی سناخہ نہیں کرتے رہے ہیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا اس لئے کہ خود خالقِ کائنات ان کی نات پڑھ رہا ہے وَلَا فَعْنَا لَكَ ذِكْرَاتِ اور عَلَى حَضْرِ اللَّهِ تَعْلِ اللَّهِ یہی فرماتے ہیں اے رضا اے رضا اے رضا اے رضا خود صاحبِ قرآنِ مدہِ حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدہت رسول اللہ کی تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدہت رسول اللہ کی